کینیڈا میں بچے ماں باپ کے نہیں ہوتے یہاں کی تعلیم اس طریقے سے بچوں کا برین واش کرتی ہے کہ وہ ان کو فورس کرتی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں سننی یا آپ کے ماں باپ آپ کو کسی بھی بات پر فورس نہیں کر سکتے کل میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی جس میں میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا کہ اگر آپ کو آج ویسٹرن کنٹری کا پاسپورٹ مل جائے تو کیا آپ میڈلیسٹ واپس موف کریں گے یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ کل میری ایک انڈین کوویتی کے ساتھ میٹنگ ہوئی جس میں وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا تھا اور اس نے بتایا کہ اس کا ایک دوست تھا جو بڑا سخت مزاج تھا اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کا بچہ ایک دفعہ سکول سے ایک چیز بھول کر آ گیا تو اس نے اپنے بچے کے اوپر بڑا غصہ کیا دوسری دفعہ وہ اپنی جیکٹ بھول کر آ گیا تو اس نے مزید غصہ کیا اور تیسری دفعہ وہ پھر اپنا شاید لنچ باکس بھول کر آ گیا اور وہ جب بس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بس سے نیچے نہیں اتر رہا تھا اور وہ رونے لگ گیا کہ مجھے اپنے گھر نہیں جانا کیونکہ میرے ابو جو ہے بہت سخت مزاج ہیں وہ مجھے ماریں گے تو وہاں پر جو ہے ڈرائیور نے پولیس بولا لی اور پولیس نے جو ہے پھر پر انویسٹیگیشن شروع کر دی اس پورے سینیریو پر اس پورے معاملات پر اس بچے کو جو ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو لے کر جایا گیا اور وہاں پر لے جا کر اس بچے کے والدین کو کال کی گئی کہ یار آپ آئیں اور آپ سے جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے گی پہلے جو ہے ماں سے انویسٹیگیشن کی اور پھر باپ سے اور پھر اس کے بعد تقریباً ایک سے دو مہینے تک دو بندوں کی ٹیم ہر روز صبح آیا کرتی تھی ان کے گھر پر یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ماں باپ جو ہے بچے کو ہر فیسلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں پیار محبت سے رکھ رہے ہیں کہیں غصہ تو نہیں کر رہے ہیں اسی قسم کا ٹارچر تو نہیں کر رہے بچے پر اس طریقے سے یہاں پر بچوں کی پروٹیکشن کی جاتی ہے یا بچوں کے رائٹس پروائیڈ کیے جاتے ہیں ایک اور سینیریو میں یہ بھی ٹرانٹو کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک باپ نے جو ہے چپل اٹھا کے بچے کو نہیں ماری صرف بچے کو ڈرانے کے لیے دور پھینکی اب وہ بچہ جو ہے تقریباً پانچ سے چھ سال کا تھا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلی کلاس میں ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ یار اگر آپ کے والدین آپ کو ماریں تو آپ نے نائن ون ون پہ کال کر دینی ہے اس بچے نے جو ہے نائن ون ون پہ کال کر دی اور اتفاق ایسا ہوا یا انفورچنٹ ان کے لیے یہ تھا کہ پولس کی گاڑی انہی کی جو ہے سٹریٹ پر کھڑی بھی تھی ہم جو ہے انویسٹیگیشن کریں گے کہ کس نے کال کی تھی بچے سے پوچھا گیا تو بچے نے بتایا کہ میرے ابو نے مجھے چپل ماری تھی اور اس ریسپونس کی بیس پر وہ پولس جو ہے بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں لے کے چلے گئی اور کسٹڈی جو ہے بچے کی اپنے پاس رکھ لی پانچ سے چھ سال تک ان کا یہ کیس چلتا رہا اور ایونچولی ماباپ یہ کیس ہار گئے ماباپ سے بچہ ان کا اپنا بچہ لے لیا گیا اور کچھ سال بعد جب ان کا دوسرا بچہ ہوا تو پولس جو ہے ان کا دوسرا بچہ ہاسپٹل سے ہی لے کے چلے گئی اور ان کو یہی کہا گیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ جو ہے بچے سنبھال سکیں اور ان کو بتا دیا گیا ان کے گارڈینز یہ لوگ ہیں اور اس ایریا کے ایک کلومیٹر کے دائرے میں آپ نہیں آسکتے اتنی سختی کی جاتی ہے اس طریقے کا جو ہے یہاں پر محول ہے تو بھائی میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں آتے ہیں آپ کا بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے تو کیا پاسپورٹ ملنے کے بعد آپ واپس اپنے ملک جائیں گے یا نہیں جائیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنے تھوٹس ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر ایسے کوئی واقعات آپ نے سنے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا